اسی کے دشک میں ممبئی میں ایک کے بعد ایک انکانٹر ہوئے اور جنہوں نے انکانٹر کیا انہیں انکانٹر اسپیشلیسٹ بھی کہا جانا لے گا کسی نے کہا کہ انہوں نے ہنڈرڈ انکانٹر کر لیے ہیں اس لیے انکانٹر اسپیشلیسٹ ہیں دیا نائک ان میں شامل ہے اور بہت سارے ایسے جنہوں نے انکانٹر کو بڑی داداد میں کیے انہیں ایک ہیرو کی چھوی دینے کی کوشش کی گئی تو کیا روزان جی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی انہیں تو سپریم کورٹ کو سنگیان لینا پڑا سپریم کورٹ کو اس طرح کے دشا نردیشن جاری کرنے پڑے ابھی تو آج کی تاریخ میں تو ایسا ہے کہ پاس دس انکانٹر کرتا ہے وہ بھی انکانٹر سپیشلیسٹ بن جاتا ہے مگر یہ آروپ اس وقت لگیں کہ انڈرورڈ اس وقت بہت زیادہ تھا مومبائی میں تو ایک گروہ دوسرے گروہ کے کہنے پر یہ انکانٹر ہو رہا تھا یہ سٹوری سارتی تھی کہ اگر اندر اندر ہی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اور لوگ پولیس والا کوئی سبھاری دیتے تھے کہ آپ اس کو مارو اور آپ کو پیسہ دیں گے تو یہ بھی ایک ستیا ہے ہی اپنی جگہ پر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور وہ ایک انڈرورڈ دوسرے انڈرورڈ کی انفرمیشن پولیس کو دیتا تھا تو پولیس جا کے اس کو انکانٹر کرتا تھا یہ سب اپنی جگہ آپ بلکل صحیح بول رہے ہو کہ بلکل صحیح ہے اور اس لیے اسی لیے اگر یہ سب آپ دیکھنے جاؤ گے تو لیکن ابھی دیکھا جائے تو ابھی انڈیا میں بہت کم انکانٹر ہو رہے ہیں پاس 2-3 سال سے بکوز اس کی بھی لوگوں کو پتہ چاہ گیا کہ یہ مسیح ہو رہے ہیں ہی ایک زیادہ چکر ہے اور تو وہ چکر ہے کہ اسی اگر میں ب کے لاؤں گئی دیکھنے کو وہ چکر ہے اور اسی چکر کو منٹر کرنا ہے یہ یہ جدلانی جسے سارا جاغرہت ہو گئی ہے اس لیے اب یہ پولیس والوں کو پتہ چل گیا کہ انکانٹر سپیشلس بننے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے کیونکہ کئی ایک کہیں وہ لوگ فسنے والے پکڑنے والے اور کہیں نہ کہیں اس کو سجا ملنے والے ہے اس لئے ابھی یہ جو بھی ہو رہا ہے ایک پوزیٹولی ہو رہا ہے اور اگن ہمیشہ جو میں کہتی ہوں کہ آج بودھالویس لیکن میڈیا کیونکہ میڈیا اس کو اجاگر کرتی ہے میڈیا اس کو باہر لاتی ہے اور ابھی اپنی کارچ بھی اس کو سیریوس نہیں لے رہی ہے پہلے اس کو اتنا سیریوس نہیں لیا جاتا تھا تیسری ایمپورڈنٹ بین کے جو ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ مار ڈالا گھنے گار تھا یا وہ ٹیروریس تھا وہ آر وی ٹو ٹیل کے ٹیروریس تھا کیونکہ ابھی ٹیروریس وہ اس کے لئے گلت یہ لو کیا سبود بھی کئی بار ہو کئی کیسی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیروریس بنا دیا جاتا ہے گلت گلت اس کے گھر پر وہ ریوالور یا اکثر پکچروں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ایکچولی پکچر اور یہ سب سیمیلریٹی ہے تو ٹیروریس تھا کہ نہیں کسی انہیں پتہ لیکن بول دیا ٹیروریس لوگوں کو ہوا ہے کہ چلو اچھا ہو ٹیروریس کو مال دیا تو یہ سب بات ہے جو سب اتنی ساری گنکی فیل رہی تھی تو اب اس میں کنٹرول ملے گا کنٹرول آ رہا ہے not just because of the guidelines but because of its awareness جی سونال جوشی جی ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ انکانٹر ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آتنکوادی تھے یہ مارنے کے لئے آئے تھے یہ یہ کر رہے تھے یہ وہ کر رہے تھے اس طریقے سے چھوی ایک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پولیس لوگوں کو ایسا لگتا ہے نہیں نہیں سچ میں پولیس نے ایک کام بہت بہتر کیا ہے مگر جب بعد میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بے گناہ تھے بچارے انہوں نے بحث کر دی مار دیے گئے تو اب اس کے بعد اس کے بعد اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ پہلے تو میں ضرور بولوں گے کہ یہ جو بات بول رہے ہیں روزان جی نے بولا وہ صحیح ہے کہ یہ کرتے ہیں لیکن نیائے پالی کا بہت مضبوط ہے جب ایویڈنس کی بات آتی ہے تو بعد میں معلوم ضرور پڑتا ہے اس کا بیک گراؤن کیا تھا کہاں سے بیلونگ کرتے تھے ہر چیز میں ہو کے جیسے آپ نے بولا کہ ابھی گیارہ پولیس والوں کو سزا ہوئی سترہ پولیس والوں کو سزا ہوئی تو ایسے غلط نہیں ہوتا یہ پورا پروسیجر ہے اگر اس پروسیجر میں سے آپ گزرو گے تو کہیں نہ کہیں سچ کہیں بی جی بنجارہ تو ابھی تک سے جی جی اور آپ نے بولا کہ جیسے کسی کو بنا دیا یا آتنکوادی بنا دینا اس کی فیمنی کے پر کیا گزرتی ہے وہ بیگراؤنڈ اور ٹرومیٹک اگر کوئی غلط کرتا ہے تو میں یہ بولوں گی کہ اس سے یہ گائیڈ لائن سے فرق تو ہنڈیٹ پرسن پڑھنے والا ہے اور ضرور پڑے گا اور یہ بھی بات بولوں گی میں کہ اگر آپ اگر فرضی مطبیر میں ایسے اگر ایسے ایویڈنس غلط رکھتے ہو تو اس کی بھی ایک باقاعدہ الگ سزا ہونی چاہیے آپ کا جیسے بولتے ہیں ون ٹوینٹی بھی بولتے ہیں جیسے بولتے ہیں ہم لوگ چھڑی انترہ بولتے ہیں اس کو تو اس کی سجا ہوتی ہے ان کو لائف ٹائم پریزن میں ہی رکھنا چاہیے کوئی بھی چاہے پولیس والا ہو کسی کی جان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی مگر ضروری جہاں پر ہو وہاں پر انکانٹر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ایک سماج کو یا پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے سونل جوشی جی روجان کھمبادہ جی اور شمشات خان جی جو آپ تمام اس مددے میں اس چرچے میں آپ لوگوں نے حصہ لی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ